نوستگار پرائیم ٹی وی دیکھ رہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ رام کرشنے شکل آج پلواما حملے کی پانچویں برسی ہے آج ہی کے روز دوہزار انیس میں ایک فدائن حملے میں سی آر پی ایف کے چالیس جوان شہید ہو گئے تھے اس حملے کے بعد کیول چالیس پریوار ہی نہیں روئے تھے ان کے ساتھ رویا تھا پورا دیش پورا دیش پر محبت کی خماری چھائی ہوئی تھی کبھی خبر ملتی ہے کہ جمہ کشویر میں سی آر پی ایف کے جوانوں پر کار سوار آتنکیوں نے حملہ کر دیا اس حملے میں خریب دو سو کلو آر ڈیکس کا استعمال کیا گیا پلواما حملے میں ارد سینک بلکے چالیس جوان شہید ہو گئے آج ہی کے دن بھارت پر بڑا آتنکی حملہ ہوا آتنکیوں نے دو سو کلو بیس فوٹکوں سے لدے واہن سے حملہ کیا کینٹی ریزر پولیس بلک کے کافلے کو نشانہ بنایا گیا آتنکی حملے میں سی آر پی ایف کے چالیس جوان شہید ہوئے پیتیز گھائل سی آر پی ایف کے کافلے میں اٹھتر گاڑیاں تھیں انوانوں میں پتیس سو سو زیادہ جوان سفر کر رہے تھے اس سے پہلے جوانوں نے ہوای مارک سے بھیجو جانے کاغرہ کیا تھا رکشہ منتری نے سلک مارک سے ہی جوانوں کے جانے کی بیوستہ کی اس حملے کے بعد پورے دیش میں پاکستان کو لے کر اُبال تھا ادھر حملے کے ذمہ دا آتنکی سنگٹھن جائش محمد کے خلاف دیش کی سرکار نے مورچہ کھول دیا اور حملے کے محض بارہ روز بعد ایک ایسا آپریوشن انجام دیا گیا جس نے پاکستانی آتنکی سنگٹھن اور اس کی سرپرست پاکستانی حکومت اور ساتھ ساتھ پاک سینہ کی چولے ہلا کر دی چودہ فروری کو پلواما میں اٹیک ہوا ایک دن بعد سرکشہ ماملوں پر کیابنٹ کمیٹی کی بیٹھا پی ایم نریندر موڈی کو پاک سینہ سے بدلہ لینے کے طریقے بتائے گئے انہی حملے کے بعد سرجکل سٹرائک کی گئی تھی اس بار جوابی کاروائی کا طریقہ الگ سوچا گیا اس بار پاک کو انداز بھی نہیں تھا کہ بھارت ہوای حملہ کرے گا موڈی نے ایر سٹرائک کے ذمہ داری نیسے عجید دوبال کو دی دوبال اور تککالین وائوسینہ پرمک بی ایس دھنوڑا نے حملے کا پلان تیار کیا بارہ کوٹ میں جائش کی آتنکیوں کو سبق سکھانا تھا پلواما کے آتنکی حملے میں سہید جوانوں کو آدر پربک سدھانجلی ارپی کرتا ہوں میری اور ہر بھارتیوں کی سمویدنائی ان کے پریوار کے ساتھ ہے چھبیس فروری دوہزار انیس کی دیر رات میراز دوہزار نے گوالیر سے اڑان بھری تو آگرہ بریلی کی ایر بیس بھی الٹ ہو گئے اس دوران پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم پر نگاہ رکھنے کو کہا گیا بارہ میراز لڑاکویمان رات تین بجے پاک سیما میں داخل ہوئے اور بالا کوٹ میں بم برسا کر جائش کے ٹھکانوں کو نست نابوت کر دیا اس دوران قریب تین سو سے زیادہ آتنکوں کا خاتمہ کر عمر شہیدوں کا بدلہ لیا گیا بیرو ریپارٹ